بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شرادی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت بیلکم دیئر فرینز آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن ویسی کے ریا کے بارے میں ویسی کے ریا کہ کیا بینیفٹس ہیں کیا یوزیز ہیں کیا طریقہ کار ہیں کس کمپنی کے آپ نے یوز کرنی ہے کتنی دیر تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گا دیئر فرینز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نو ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو دیئر فرینز آج ہم بات کرتے ہیں ویسیکیریہ کے بارے میں تو اس کے کیا بینفٹس ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی جو مین اور سب سے بڑی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ ویسیکیریہ جو ہے گردوں کی تکالیف میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے گردوں کا آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اگر آپ کو گردوں کی تکالیف ہے کڈنی کی پین ہے اس کے علاوہ گردے فیل ہو جاتے ہیں آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں انسان کے گردے فیل ہو گیا فلاں مریض کے گردے فیل ہو گیا اس کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے اس طرح کے مراد میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے آپ کے گھر میں کسی رشتہ دار عزیز کو یا آپ نے کسی کو سنے تو آپ کو پتا چلے کہ فلاں آدمی کے گردے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو یہ میڈسن ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ گردے کے فیل میں یہ بہت ہی اچھا رشتی ہے اس کے علاوہ گردوں کی سوزش گردوں کی تکالیف میں بھی یہ بہت ہی اچھا رشتی ہے اس کے علاوہ ڈیر فینڈز اگر آپ کو مسانے کی سوزش ہو گئی ہو مسانے میں جلن ہو شاب بار بار آتا ہو مسانے کی سویلنگ کے لیے بہت ہی اچھا رشتی ہے اس کے علاوہ گردوں کی سوزش گردوں کا فیل ہو جانا یا مسانے کی سوزش میں بہت ہی اچھا رشتی ہے یہ اس کی مین اور سائن سمٹم جو ہے وہ مین مین اس کی سمٹم ہے یہ ایک دو علامات آپ کو مریض میں نظر آئے تو آپ اس کو بیسی کے لیے یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور جو علامات مجھے ہیں کہ اگر آپ کو سوزاک ہے سوزاک میں اگر آپ کو جلن کے ساتھ شاہ پاتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سوزاک میں جلن ہے تو اس کے لیے بیسی کے لیے بہت اچھا رہ جاتا ہے اس کے علاوہ گردوں میں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے گردے کا فیل ہو جانا یا گردے خراب ہو جانا اس کے علاوہ سردی کے باعث اگر آپ کو مسانے کی سوزش ہو جاتی ہے بار بار یورن آتا ہے بار بار پشاب کرنا پڑتا ہے رات کو تین چار مرتبہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے پانچ چھ بار اٹھنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پشاب آتا ہے تو آپ بیسی کے لیے بیٹھک مین سر یوز کر سکتے ہیں گردوں کے ناکام ہونے کی وجہ جو ہیں وہ یہ ہے کہ مسانے کی سوزش ہو جانا پشاب کا بند ہو جانا پہانے کا بند ہو جانا یہ اس کی مین سیمٹم ہیں جس کے قارن آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں گردوں میں سوزش ہو جائے اس کے علاوہ سوجن ہو جائے پشاب کا بند ہو جائے یہ گردے فیلئر ہونے کی وجہ ہو سکتی ہیں تو ڈیئر فینڈز اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے ویسی کے لیے جرمن کمپنی کا یوز کرنا ہے اور مدر ٹیچر پاور میں یوز کرنا ہے کیوں پاور میں ویسی کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے یہ پاکستان میں آپ کو تقریباً ساٹھ ساتھ سوٹا کھومیوں پیتھے کے سٹور سے آسانی سے ملیا گا ٹوئنٹی اعمال کی پیکنگ میں ہوگا ویلما شویبے کمپنی کا یوز کریں یا ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کا یوز کریں گردوں کی تکالیف کے لیے مسانے کی سوزش کے لیے بہت اچھا جٹ دے گا پندرہ پندرہ کتریز کے سبیت پیر شام آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار جٹس ملے گا تھوڑے سی نیم گرم پانی میں ملا کر آپ ان کو یوز کریں کھانے سے پہلے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائل فیکس آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کے یوز کرنا جائے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر ام سہود کمپنی کی جو میڈسن ہوتی ہے اگر آپ ڈاکٹر ام سہود کمپنی کا یوز کریں تو اس کے پچیس پچیس کترے سبیت ویر شام آدھا آپ نیم گرم پانی لے لیں اس میں ملا کر یوز کریں پورا گلاس پانی لے لیں تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا ارز ملے گا تو ڈیر پرینڈز اگر آپ کو کچھ مسئلہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرا وارڈسپ نمبر چاہیے آپ نے لینا ہے میرا وارڈسپ نمبر نمبر تو نوٹ کا لیے گا یہ ہی میرا وارڈسپ نمبر ہے یہ ہی میرا سمی نمبر ہے اگر آپ نے مجھ سے کچھ چیز مگوانی ہے یا کسی بارے میں پوچھنا یا کوئی لاز وغیرہ کروانا ہے تو اسی نمبر پر آپ رابطہ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ڈیر فرینڈز ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے السلام علیکم اللہ حافظ براہوں میں یاد رکھئے گا